شگر ملز کی جنوبی پنجاب منتقلی غیر قانونی قرار دے دی ہے چیف جسس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے یہ فیصلات سنایا ہے اتفاق حسیب وقاس اور چودری شگر ملز کی منتقلی غیر قانونی قرار دی گئی ہے جانتے ہیں 24 نیوز کی نمائندے میاد آوت سے میاد آوت اپ ڈیٹ کیجئے گا عدالتی کارروائی کے بارے میں جی لہور ہائی کورٹ نے شریف خاندان کی تین شگر ملز کی جنوبی پنجاب منتقلی جو ہے اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم جاری کیا ہے کہ ان شگر ملز کو تیچ ماہ کے اندر اندر واپس ان کے آبائی ظلا میں منتقل کیا جائے چیز جسس لہور ہائی کورٹ میرسٹر جسس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ مخصوص خاندان کو نوازنے کے لیے شگر ملز کی جنوبی پنجاب منتقلی اس کی اجازت دی گئے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس قانون کی خلاورزی کرتے ہوئے اور اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے حکومت نے شگر ملز کی جنوبی پنجاب منتقلی کا حکم جاری کیا عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ حسیب وقا شگر ملز کو زفر گھر سے واپس ننکانہ چودری شگر ملز کو رہی یار خان سے واپس گوجرا اور اتفاق شگر ملز کو بھاولپور سے واپس پاک پتن جو ہے وہ منتقل کیا جائے تحریک انصاف کے سربراہ تحریک انصاف کے رہنما جانگیر ترین نے ان شگر ملز کی منتقلی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا جس پر عدالت نے محفوظ فیصلہ کرتے ہوئے آج شریف خاندان کی شگر ملز کی جنوبی پنجاب منتقلی جو ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے میاں داؤد شکریہ این اپڈیٹس کے لیے آپ کا